بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس ویلکم ٹو میر چینل گوکنگ ویڈ مالکہ امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش و عباد رکھیں آمین سم آمین تو ویورٹس چکن کراہی تو آپ نے بہت سی قسم کی ٹرائی کی ہوگی آپ نے بہت لطفی اٹھایا ہوگا تو کیا ویورٹس کبھی آپ نے وائٹ چکن کراہی ٹرائی کی ہے اگر آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی نہیں کی تو پلیز اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت کم انگریڈینٹس میں بہت کم وقت میں بہت زیادہ لذیز بہت زیادہ رائکہ دار وائٹ چکن کراہی کی ریسیپی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے تو ویورٹس یہ وائٹ چکن کراہی کیسے ریڈی ہوگی چلیے دیکھ لیتے ہیں ایک کراہی میں نے رکھتی ہے فلیم کے اوپر چول ہم انہیں آن کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ایک کپ سے کم ہم اویل یوز کریں گے کیونکہ ہم اس کے اندر اور بھی کچھ کریمی چیزیں ایڈ کریں گے جسے اویل کی مقدار بلکل بیلنس ہو جائے گی تو اس لئے یہاں پہ ہم نے ہاف کپ کے قریب اویل ایڈ کر دیا ہے تو لیجے ویورٹس اویل تو ہو چکا ہے گرم اب ہم اس کے اندر ہاف کے لیے چکن شامل کر دیتے ہیں چکن کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہوئے دونے کے بعد اس کو میں نے واسکٹ میں ڈال دیا تھا اور ویورٹس اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ بلکل کولڈن کلر میں آ جائے تقریباً آر سے دس مینر پہ انشاءاللہ میڈیوم سلیم پہ یہ بلکل کولڈن کلر میں فرائے ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ویورٹس یہ بلکل کولڈن کلر میں آ چکا ہوا ہے آپ جگ کر سکتے ہیں کہ چکن کو ایک اچھا سا پیارا سا کلر آ چکا ہے تو چلیے بس اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیچن ازر کا پیسٹ اور اس کو بھی ڈال کے ہم ویورٹس تقریباً دس سے پندہ سکن کے لیے فرائے کریں گے چکن کے ساتھ تاکہ چکن کی سمیل بھی ہتم ہو جائے اور لیچن ازر کی روہ سمیل بھی بلکل ہتم ہو جائے تو چلیے ویورٹس اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ایک ٹیسپون بھر کے ہری میڈز جس کو میں نے تھوڑا سا پیسٹ لیا ہے پیسٹ کنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیا اس کو بھی تقریباً دس سیکن کے لیے فرائے کر لیتے ہیں چکن کے ساتھ تو دیکھیں ویورٹس ہری میڈز کو بھی ہم نے فرائے کر لیا اب یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون ہم شامل کر دیتے ہیں پیاز ویورٹس پیاز میں فلیور کے لیے ایر کر رہی ہوں ویسے گراہی میں پیاز یوز تو ہوتا نہیں ہے لیکن تھوڑی سی گریوی ٹھیک ہو جائے اس کے لیے تھوڑا سا میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون میں نے پیاز شامل کر دیا اس کو بھی ہم نے بلکل سوٹے کر لینا ہے یعنی کہ ہلکا سا فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا تو دیکھیں ویورٹس پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائے کر لیا ہے اب وقت آیا ہے نمک تو دیکھیں اور سپائسز کو ہم نے بھون لیا اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں دہی تین ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر دہی شامل کر دیتی ہوں اس کو بھی فوراں سے مکس کر لینا ہے فلیم بلکل سلو رکھنا ہے کیونکہ اور جب بھی آپ سپائسز یا دہی ایٹ کریں تو فلیم کو بلکل سلو کر دیں برنا دہی پھڑ جاتا ہے دہی کو ڈالتے ہی آپ نے فوراں سے سپون کو سٹر کرنا ہے تاکہ یہ جلدی سے ڈیزولف ہو جائے جیسے ہی جیسے ہی جیسے ہوگی ہم فلیم تھوڑا سا ہائی کر کے اس کو دھوالا سے بھون لیتے ہیں تو دیکھیں ورز دہی بلکل مکس ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو بھون بھی لیا اور آپ دیکھنے ہوں گے کہ اوہل بھی سپلٹ ہو گیا ہے تو ورز اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں ایک کپ پانی اور پانی شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے کک کور کر کے تقریباً آر سے دس منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے اور فلیم میں نے رکھا ہے میڈیوم ٹو لو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ انشاءاللہ اس کو ٹینڈر ہونے تک کک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ٹیپ گویٹ کرتی ہوں تو آئیے ورز چیک کر لیتے ہیں دس منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں ورز پانی بلکل درائے ہو چکا ہوا ہے اس کو تھوڑا تھا مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو چیک بھی کریں گے کہ کیا چکن اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں ورز ہر بوٹی ہی اچھے طریقے سے گل چکی ہے تو بات ہمیں ایسا ہی چکن چاہیے تھا اور اب ہم اس کے اندر کچھ ایسے سپائسیز ایڈ کریں گے جو ہم بلکل آہر میں ایڈ کرتے ہیں یعنی کہ ہم اس میں شامل کریں گے ہیں اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے کریم ٹیٹرہ پیک کریم بھی لے سکتے ہیں اور آپ دودھ کی بلائی بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ دودھ کی بلائی یوز کر رہی ہوں چار سے پانچ ٹیپل سپون دودھ کی بلائی ایڈ کر دی تو چلے ورز اس کو بھی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں مکس تو یہ دیکھیں ورز کریم کو تو ہم نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے مکس دو منٹ کے لی اس کو لگاتے ہیں دم پہ اور دم پہ لگانے کے بعد اب ہم اس کی کریں گے گارنیشنگ یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا کاٹ گے رکھا ہوئے جو کہ دھویا بھی ہوا ہے تھوڑا سا اس کے پر سپریٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سی ہری میچے سپریٹ کر دیتے ہیں تو بس مزیدار سی وائٹ چکن گراہی ہو چکی ہے ریڈی کتنی جلدی بن گئی نا اور کتنی مزیدار لگ رہی ہے ویورز بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی اور بالکل یونیک سی ہم نے وائٹ چکن گراہی ریڈی کر لی ہے اس کو نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا انجوائی کریں روٹی کے ساتھ ہر طرح سے ہی آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا آپ نے اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک بھی دینا ہے کہ جو آپ نے وائٹ چکن گراہی بنائی آپ کو اور آپ کے گھر بنا کو کیسی لگی یہ دیکھیں کتنی مزیدار اور کتنی فلیورفل لگ رہی ہے گریوی بھی اس کے چکریں کتنی کمال کے لگ رہی ہے گریوی سے کم رکھنا چاہتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑک زیادہ رکھ لیں جیسے آپ کے چائز ہے آپ اس کے مطابی کسی گریوی سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بھی برس اجازت چاہتے ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اپنا بہت سا یاد رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ